بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہی مختر ناظرین الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کے درمیان جو کئی روز سے ایک تنازہ چل رہا ہے اس حوالے سے ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اور وہ اہم پیشرفت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے برف بگلنے لگی ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے اور وفاقی حکومت کے جانب سے الیکشن کمیشن اور بالخصوص چیف الیکشن کمیشن کے اوپر دو روز سے کوئی بڑا حملہ لفظی حملہ نہیں ہوا اور پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی خموشی اختیار کی گئی ہے جس ساری صورتحال میں جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان معاملات کچھ سیٹل ہو گئے ہیں لیکن کیا حکومت کے دو اہم وفاقی وزراء آزم خان سواتی اور فواد حسین چودری جن کو الیکشن کمیشن کے جانب سے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور ان سے سات روز میں جواب مانگا گیا تھا آج سات روز مکمل ہو گئے ہیں جواب جمع نہیں کرائے جا سکا کیا اس معاملے کے اوپر بھی صلاح ہوگی یا ہوئی ہے اس حوالے سے اہم پیش رفت ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کیا واقعی میں فواد چودری اور جو آزم خان سواتی ہیں یہ نااہل ہو سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں خبر گرم ہے کہ دو اہم وفاقی وزراء کو الیکشن کمیشن نااہل کرنے جا رہا ہے ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پلان تو یہی تھا کہ ان سے سات روز کے اندر جواب مانگا جائے گا اگر انہوں نے جواب جما نہ کرایا تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور اگر کاروائی کے اندر ان کو ذاتی حیثت میں طلب کیا جاتا اور ذاتی حیثت میں اگر وہ الزامات جو انہوں نے لگائے تھے اگر وہ پروف نہ کر پاتے تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جاتی اگر وہ پھر بھی موجود نہ ہوتے یا پر نہ آتے تو الیکشن کمیشن کا پلان یہ تھا یا پھر یوں کہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذہن میں کچھ چیزیں چل رہی تھیں جو اختیارات ان کے پاس موجود ہیں کہ ان دونوں وفاقی وزراء کے ورنٹ گرفتاری جاری کرتے اور ان کے خلاف کاروائی کی جاتی ہمیں یاد ہے کہ جو پرائمریسٹر عمران خان جس وقت رکنے قومی سمبلی منتخب ہوئے تھے تو اس وقت بھی ایک ایسی ہی سیچویشن حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان یا اس سے پہلے بھی فرنڈی کیس کے درمیان پیدا ہوئی تھی اور عمران خان کے ورنٹ گرفتاری جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا جا چکا تھا لیکن بعد میں عمران خان خود جاتی ہے حیثت میں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے سارے معاملے کے اوپر بات کی اور معاملہ رفض اپا ہو گیا تو اب الیکشن کمیشن نے وفاقی وزراء آزم خان سواتی اور ففواد چودری کو جو نوٹسز جاری کیے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو پریس کانفنس کی ہے اور اس کے اندر جو آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں ان کے حوالے سے آپ یا تو شباہد پیش کریں یا پھر اپنا موقف واضح کریں کہ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں وہ کیا درست ہیں اس کی الزامات کی آپ ثبوت فرام کریں یا اس کو جسٹیفائی کریں تو ذرا یہ بتا رہے ہیں ناظرین کہ آج سات روز مکمل ہو چکے ہیں کیونکہ سولہ سپتمبر کو الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سات روز کے اندر آپ اس کا جواب دیں تو آج تئیس تاریخ ہے تئیس ستمبر ہے تو سات روز آج مکمل ہو چکے ہیں تو ورکنگ ٹائم کے اندر الیکشن کمیشن کو فواد حسین چودری اور آزم خان سواتی کے جانب سے کوئی جواب محصول نہیں ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذراعے ہیں وہ ناظرین بتا رہے ہیں کہ فواد چودری اور آزم خان سواتی کی جانب سے الیکشن کمیشن سے رجوع تو کیا گیا ہے لیکن جواب جمع نہیں کرائے گیا البتہ ان دونوں وفاقی وزراء کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں کچھ محلت دی جائے الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن نے جو سات روز کا وقت دیا تھا وہ کم وقت ہے ہمیں اپنے جو الزامات ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے یا پھر شواہد پیش کرنے کے لیے ہمیں کچھ وقت درکار ہے آپ ہمیں وقت دیں تاکہ پھر ہم اس کا آپ کو جواب فرام کرسکیں الیکشن کمیشن سے دونوں وفاقی وزراء نے چھ ہفتوں کا ناظرین وقت مانگا ہے اور یہی استعداد کی ہے کہ تب تک کوئی پروسیڈنس نہ رکھی جائیں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان دونوں وفاقی وزراء کی جو ریکویسٹس آئی ہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے اس کا جائزہ الیکشن کمیشن کل لے گا کیونکہ آج سات روز مکمل ہوئے ہیں تو افیشلی قانونی طور پر رولز کے مطابق اگلے روز اس چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کیا کاروائی کرنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونان تو انہوں نے سات روز مانگی لئے تھے لیکن جو کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے تو وہ یقین ان کو کمیشن کو وقت دینا پڑے گا اور امکان یہ ہے کہ مزید وقت ان کو دے دیا جائے گا اپنی چیز کو ثابت کرنے کے لیے یا پھر ان کو جواب جمع کرانے کے لیے لیکن ذرائع ہیں ناظرین میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات سامنے آ رہی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر کے اپنا جو ہے وہ غصہ اتار لیا اور وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کر کے اپنا غصہ اتار لیا اب معاملات جو ہیں وہ سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں ذرائع بتا رہے ہیں اور یہ سیز فائر کا ایک حصہ ہے کیونکہ منز کے چھ ہفتوں کے وقت کا چھ ہفتوں کے بعد ظاہر ہے آپ کو پتہ اتنے زیادہ پاکستان میں سیاسی معاملات یا پھر سیاسی ڈیولپمنٹس اتنے زیادہ ہو جاتی ہیں کہ بہت ساری لوگ چیزیں انفرمیشنز بھول جاتے ہیں کچھ معاملات جو ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں کہ چھ ہفتے پہلے کیا خبریں تھی ان کے اندر کیا ڈیولپمنٹ آئی تو یقینا یہ ایک ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں دونوں طرف سے اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کل اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ یہی کرے گا کہ ان کو وقت دیا جاتا ہے اور وقت جب گزر جائے گا تو معاملات ختم خلافات نہیں ہونے چاہیے اداروں کے درمیان لڑائی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں تمام ادارے جو ہیں وہ جو بالخصوص جو آئینی ادارے ہیں ان کا احترام سب کے لئے لازم ہونا چاہیے لیکن یہ پوائنٹ آف جو نو ریٹرن والی سیچویشن تھی ناظرین وہ بڑی عجیب و غریب تھی کیونکہ اس طوران کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آفیسرز یا پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چیف الیکشن کمیشنر یا پھر میمبران کو شاید مس لیڈ کیا ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے معاملے کے اوپر اور یہ تاثر ابرہ کہ الیکشن کمیشن الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے اوپر کام نہیں کرنا چاہتا الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو اس نے اپنی پارلیمانی کمیٹی میں پارلیمانی امور کی جو کمیٹی میں اپنا جواب جمع کر رہا ہے اس میں جو سینتیس پوائنٹس تھے پہر کر رہا ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان نے جو منگل والدین نے اہم اجلاس اس کا ہوا تو اسی جلاس میں میں نے گزشتہ بھی لاگ میں بھی یہ بات کی تھی جو فیصلے ہوئے کہ الیکشن کمیشن الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو استعمال کرنے کے اوپر تیار ہو چکا ہے انہوں نے اپنے ٹیکنیکل ایویویشن کمیٹی کو کہا ہے کہ ای وی ایم جو حکومت کی جانب سے جو پرپوزل آئے مانگا ہے اپنی ٹیکنیکل ایویویشن کمیٹی سے کہ آپ ایک جو غلطیوں سے جو خامیوں سے پاک الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے وہ تیار کر دیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین اگر کہ غلطیوں سے پاک ہے یا پھر کوئی ایسی ٹیکنالوجی جس میں سٹیک ہزرز کا اعتماد ہے غلطیوں سے بھی وہ پاک ہے شفاف انتخابات کے لیے وہ اگر معاون ثابت ہو سکتی ہے تو ہم اس کی مخالفت کسی طور پر نہیں کریں گے تو بہرحال اب معاملات حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان ناظرین جو پوائنٹ آف نو ریٹن اور جو ایک لڑائی کی سیچویشن تھی اب وہ ختم ہوتے جا رہی ہے اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ دو روز ہو گئے ہیں حکومت کی طرف سے کوئی ایسا شولہ انگیز قسم کا بیان نہیں آیا اور الیکشن کمیشن بھی یقیناً کل دونوں مفاقی وزراؤں کو کچھ وقت دے دے گا تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک خبر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے چانے والوں کا دیس رہا خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامیر آسر ہو